محبت اندھی نہیں ہوتی فراغ دل ہوتی ہے وہ آپ کی عیب دیکھتی ہے لیکن انہیں معاف کر دیتی ہے انہیں نظر انداز کر دیتی ہے تو بیسویں صدی کے عظیم افثانہ نگار ڈراما نگار اور برادکاسٹر اشواق احمد خان ہمیں بھلے کتنے کیوں نہ اچھے لگتے ہوں لیکن بانو قدسیہ کو وہ سب سے اچھے لگتے تھے کیونکہ بقول بانو قدسیہ اشواق احمد ان کے چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی ان دونوں نے زندگی کے تقریباً پچاس سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارے جس دوران انہوں نے بہت سے چیلنجز کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا اور معاشرے میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت ہی کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے تو بانو قدسیہ اپنی اس آخری کتاب راہ رواں میں جہاں انہوں نے خان صاحب کی شخصیت کو اور ان کی زندگی کو کلم بند کرنے کی کوشش کی ہے وہیں انہوں نے اشواق احمد سے اپنی گہری محبت اور عقیدت کا بھی کھل کر اظہار کیا ہے اور آج میں اسی کتاب راہ رواں کا ریویو پیش کر رہا ہوں بانو قدسیہ کا کہنا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے انہوں نے اس بارے میں بہت سوچا کہ وہ یوں خان صاحب کی زندگی کو بے نکاب کریں اور ان کی ذاتی اور ان کی گھریلو زندگی کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور یہ بھی کہ وہ کہیں اس کتاب کے ذریعے اپنی ذاتی تشہیر کے مرتقب نہ ہو جائیں اسی بارے میں وہ کتاب کے آغاز میں لکھتی ہیں کہ کیا میں اس غلطی کی مرتقب تو نہیں کہ یہ قدم میں نے اپنی شخصیت کا تاج محل بنانے کی خاطر اٹھایا ہے سال بھر سوچنے کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اس بات پر اپنے آپ کو راضی کیا ہے کہ آپ کے ساتھ اپنے ہم سفر کو کسی باگ کی اکیلی بینچ پر بیٹھ کر یاد کروں اوپر سے خزان دیدہ پتے درخت سے گریں ہوا میں نومبر کے مہینے کی خونکی ہو دور لون میں میرے بچوں کا بچپن آپ کو نظر آئے آخری فوارے کے کنارے بیٹھے آپ کو خان صاحب کے دوستوں کا جھرمت دکھائی دے ہولے ہولے شام کی سرخی غائب ہو جائے پرندے گھروں کو لوٹ جائیں اور اندھیرے میں کسی گوشے سے خان صاحب آگے بڑھیں اور مجھے میری غلطیوں سمیت اپنے گھر اپنی کابک میں واپس لے جائیں اور یہ کہ میں نے ہر پڑھنے والے کے سامنے خان صاحب سے وبستہ کچھ یادیں رکھتی ہیں اب آپ لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری لند ترانیوں کی اصل حقیقت کیا تھی ہم کس قدر گنجے فرشتے تھے اور کس حد تک سفید کپڑوں میں ملبوس نظریں جھکائے خوشامدی شیخی خورے متکبر خود غرض کسی شیطانی ٹولے کے رفیق تھے تو بنیادی طور پر یہ کتاب ایک بائیوگرفی اور آٹو بائیوگرفی کی حیثیت رکھتی ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے شوہر سے اپنی وفات آخری ثبوت دیا ہے اور ہمیں اشواق احمد خان سے روش ناز کروانے کی کوشش کی ہے جبکہ بانو قدسیہ اس کتاب میں اپنا ذکر انتہائی کم اور بہت ہی مدھم انداز میں کرتی ہیں جس سے پڑھنے والے کو ان کے خیالات اور جذبات بمشکلی معلوم ہو پاتی ہیں اگر اس کتاب کے کانٹنٹ کی بات کی جائے یا اشواق احمد کی زندگی کی بات کی جائے تو اس کتاب کے پہلے حصے میں انہوں نے خان صاحب کے خاندان کو اور ان کے رشتہ داروں کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور بارہا یہ بات بتانے کی اور بارہا یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی پشتون بیک گراؤنڈ اور موروسی غیرت کس طرح ان کی ساری زندگی پہ حاوی رہی اشواق احمد اور بانو قدسیہ کی پہلی ملاقات گورنمنٹ کالج لاہور میں ام اے اردو کے دوران ہوئی اور اس کے کچھ سالوں بعد سن 1956 میں ان دونوں کی شادی ہوئی اسی دوران خان صاحب کچھ سالوں کے لیے روم چلے گئے یورپ چلے گئے اور وہاں سے ملک واپس آنے کے بعد وہ مختلف اداروں اور مختلف اخبارات کے ساتھ منسلک رہے اس کے بعد وہ ایک طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویجن کے ساتھ جڑے رہے اور اسی دوران انہوں نے اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر کے طور پہ بھی تقریباً ستائیس سالوں تک اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض سرانجام دیئے سن 1962 میں انہوں نے ریڈیو پاکستان پر تلکین شاہ کے نام سے اپنا ایک ریڈیو پروگرام شروع کیا جو مسلسل سنتیس سالوں تک چلتا رہا اور جس کا شمار گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کتاب میں انہوں نے خان صاحب کا ذاتی مسلک ان کے سیاسی نظریات اور اشواق احمد کی پاکستان سے محبت اور پاکستان کے بارے میں سوچ کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان بابوں کا اور ان ڈیروں کا بھی تذکرہ ملتا ہے جن سے ملنے کے بعد اشواق احمد کی شخصیت میں بہت سی تبدیلیاں علمہ ہوئی جس کا اثر ان کی تحریروں میں اور ان کے ڈراموں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک اور بات جو اس کتاب کو پڑھ کر بار بار پتا چلتی ہے وہ یہ کہ اشواق احمد اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے اپنی زندگی سے کم از کم پندرہ بیس سال آگے کے انسان تھے اگر اس حوالے سے کچھ دلینیں پیش کی جائیں تو پہلی تو یہ کہ جس زمانے میں اشواق احمد نے بانو قدسیہ سے محبت کی ان دنوں نہ تو ایسی محبت کا رواج تھا اور نہ ہی ان کی سخت خاندانی روایات اس بات کی قطعی طور پر اجازت دیتی تھی اس کے علاوہ اپنی شادی کے بعد انہوں نے داستان گو کے نام سے اپنا ایک رسالہ جاری کیا جو کہ اپنی ساخت کے حوالے سے ایک بالکل منفرد رسالہ تھا گو کے وہ رسالہ کچھ مالی وجوہات کے باعث زیادہ عرصہ نہیں چل سکا لیکن خان صاحب نے اس وقت وہ رسالہ جاری کیا جب اردو رسالوں اور خاص طور پر اردو ڈائجسٹوں کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا اس کے علاوہ انہوں نے سن 1960 میں اپنی دھوپ سائے کے نام سے ایک آرٹ مووی بنائی جس میں معاشرے کے خودغرص طبقے اور منافع خوروں کے اوپر تنقید کی گئی ان کے خلاف بات کی گئی لیکن کیوں کہ اس وقت تک آرٹ موویز اور پیرلل سینما کا رجحان پورے برے سغیر میں نہ تھا اس وجہ سے وہ فلم بھی زیادہ خاطرخواہ کام نہ کر سکی اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ٹیلی ویژن کی تو جب پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ہوا تو اشواق احمد ریڈیو کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن سے بھی منسلک ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب عوام الناس تک پہنچنے کا ذریعہ اور میسس تک اپنی بات پہنچانے کا طریقہ ٹی وی ہی ہے گو کہ ان کے کچھ قریبی دوست اس بات پہ بہت اعتراض بھی کرتے رہے اور وہ کہتے تھے کہ اشواق احمد بنیادی طور پر ایک افثانہ نگار ہیں اور انہیں ٹی وی کے لیے لکھ کر اپنے اپنی تحریروں کو اور اپنے فن کو ضائع نہیں کرنا چاہئے لیکن جس طرح سے اشواق احمد نے ٹی وی پر اپنا نام کمائیا اور اپنا لوہا منوایا وہ اس سے ہم سب لوگ ہی واقف ہیں اس کے بعد جب زاویہ پروگرام شروع کرنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ اگر ایک شخصی مسلسل بیس پچیس منٹ تک بولتا رہے گا تو وہ یقیناً دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے بورنگ ہو جائے گا لیکن اشواق احمد کو جو داستان گوئی کا اور کہانی سنانے کا جملے کا حاصل تھا اس کے باعث انہوں نے ایک بھرپور اور ایک بہت کامیار پروگرام زاویہ کے شکل میں ہمارے لیے پیش کیا تو میرے نزدیک ان تمام باتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ نتیجہ بہ آسانی اخص کیا جا سکتا ہے کہ اشواق احمد نہ صرف ایک موٹیویشن تھے بلکہ ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی انسپیریشن بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس کتاب راہ رواہ میں بانو قدسیہ نے اپنے مشہور زمانہ نوول راجہ گد کا ایک بیکڈراؤ پیش کیا ہے جو کہ سن انیس سو اسی کو منظر عام پہ آیا اور جس میں رزق حلال اور رزق حرام کے حوالے سے ایک تیری پیش کی گئی اور انسان کے جنیٹیکل پروسس کی بات کی گئی وہ بتاتی ہیں کہ ایک امریکی ایکسچینج پروگرام کے تحت بہت سے غیر ملکی لوگ ان کے گھر داستان سرائے آکے بہت عرصہ قیام کرتے ہفتوں ہفتوں مہینوں مہینوں وہاں پہ قیام کرتے انہی میں ایک شخص تھا باب ہیز جو کہ ایک عیسائی تھا اور بانو اپا سے اکثر اسلام کے حوالے سے اور دین کے معاملات پہ بحث و تقرار کرتا تھا تو بانو اپا کہتی کہ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے بانو اپا کہ اسلام کی ایسنس کیا ہے یعنی وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام کو دوسرے مذہب پہ ممتاز کرتی ہے تو بانو اپا کہتی کہ میں نے اسے جواب دیا کہ توحید تو اس نے مجھے یہ کہہ کے لا جواب کر دیا کہ کیا یہودی دو خداوں کو مانتے ہیں کیا عیسائیت توحید پرستی پہ ایمان نہیں رکھتی پھر وہ کہتی کہ میں نے یونیورسل بردرہوٹ کی بات کرنی تو پھر اس نے مجھے اسی طرح سے جواب دے کے لا جواب کر دینا تو وہ کہتی کہ وہ کئی دنوں تک اس سوال کے جواب کے متعلق سوچتی رہیں وہ کہتی کہ ایک دن وہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کا انتظار کر رہی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کے اپنے گھر میں لگے سندری کے درخت کو دیکھ رہی تھی اور آنکھیں گیلیں تھی اور آنکھیں نمناک تھی اور ایک دم سے وہ کہتی کہ اس درخت میں روشنیاں جلنا شروع ہو گئیں اور وہ پورا درخت نور سے جگمگا اٹھا اور اس کے اندر سے آواز آنا شروع ہو گئی رزق حلال رزق حلال اب ان کی یہ کیفیت شعوری بھی ہو سکتی ہے لیکن غالب امکان ہے کہ وہ لا شعوری کیفیت ہی ہو اس کے بارے میں وہ مزید اپنی کتاب میں لکھتی ہیں باب دروازہ کھولو مجھے جواب مل گیا ہے دروازہ کھولو تم نے پوچھا تھا کہ اسلام کا وہ کون سا وصف ہے جو اسے دوسرے مذہب سے ممتاز کرتا ہے اسلام نے رزق حلال و حرام کا تصور دنیا کو دیا ہے یہ تصور کسی اور مذہب میں نہیں دوسرے مذہب میں کمینڈمنٹس میں اوامر اور منہی کی فیرست ہے لیکن کہیں لیکن کہیں حرام و حلال کا تصور نہیں ہمیں رزق حلال کمانے کی تاقید ہے چوری چھپے کی آشنائی حرام ہم دو دو تین تین بیویاں رکھ سکتے ہیں لیکن لیونگ ٹوگیدر نہیں کر سکتے غصہ حرام ہے تیش میں آنا حرام مایوسی حرام ہے وہ چپ ہو گیا میں خود ابھی حرام و حلال کی جو زیاد سے ناشنا تھی اس لیے بحث بند کر دی گئی باب ہیس کی بحث مجھ میں ایک بیج بو گئی وہ پاکستان سے چلا گیا اور کچھ برسوں بعد اس دن کے گیان نے راجہ گد کی صورت اختیار کر لے یقین جانئے راجہ گد جسے خان صاحب نے نہیں پڑا اور جسے میں نے نہیں لکھا کہیں سے مجھ پر وارد ہو گئی تھی اور ایسی وارداتوں کا کوئی اقلی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ ایک اور بات اشواق احمد کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اوور دا پیرڈ آف ٹائم ان کی شخصیت میں اور ان کی تحریروں میں بہت سے تبدیلیاں رونما ہوئیں اور یہ کہ ان کے ہاں بھی ایک ممتاز مفتی جیسی ہی ٹرانسفرمیشن نظر آتی ہے کہ جہاں وہ ایک زمانے میں گڑریہ اور ایک محبت سو افسانے لکھا کرتے تھے وہیں انہوں نے تلقین شاہ اور منچلے کا سودا اور زاویہ جیسے پروگرامز کرنے شروع کر دیئے تو اس بات کی وضاحت بانو قدسیہ نے اس کتاب میں کچھ ایسے کی ہے کہ ان کے نزدیک اشواق احمد کے نزدیک پاکستان بننے کا سب سے بڑا مقصد لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات جیسے روٹی کپڑا اور مکان وغیرہ یہ سب چیزیں تو ازادی سے پہلے بھی کسی نہ کسی حد تک میسر تھیں لیکن ازادی کے بعد لوگ چاہتے تھے کہ وہ ایک عزت درانہ زندگی بسر کریں لیکن ازادی کے کچھ عرصے بعد جب انہوں نے لوگوں کو اخلاقی اور روحانی گراوٹوں کا اور اخلاقی اور روحانی تنزلی کا شکار دیکھا تو انہیں بے حد دکھ ہوا اور غالباً انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے اور اپنے کام کے ذریعے سے اس بات کو زیادہ سے زیادہ بابر کروایا جا سکے اسی ٹرانسفرمیشن میں ایک ہاتھ نور والے اور دیگر بابوں کا بھی ہو سکتا ہے لیکن بانو کدسیہ یہاں تک کہتی ہیں کہ جب اشواق احمد سے گارمنٹ کالج لہور میں پہلی بار ملاقات ہوئی تو وہ گڑریہ والے اشواق احمد نہیں تھے بلکہ ان کی سوچ کا دھارہ کسی اور طرف ہی بہرہا تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اشواق احمد اور بانو کدسیہ دونوں کا تعلق ریڈیو کی دنیا سے اور ٹیلی ویجن کی دنیا سے تھا اور تلکین شاہ کی ریکارڈنگ بھی بہت عرصے تک ان کے گھر داستان سرائے میں ہی ہوتی رہی تو اس حوالے سے اس وقت کی شاید ہی کوئی بڑی شخصیت ہو جو کہ ان کے گھر نہ آئی ہو اس وقت اگر چند نام یہاں پہ پیش کیا جا سکیں تو ان میں جناب قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی اور فیض احمد فیض اور واصف علی واصف اور تفیل نیازی ملی نیازی انور سجاد بغیرہ شامل ہیں اور کتاب کے آخری حصے میں انہوں نے ایسی بے شمار شخصیات کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے جو یقینا پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ویسے تو اس کتاب کے اور بہت سے پہلوں پہ بات کی جا سکتی ہے اور خاص طور پر اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے تخلیقی عمل پہ کہ ان کا اردو عدب میں کیا مقام ہے اور ان کی اس سوچ کی بھی جیسے بعض اوقات تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن میری کوشش ہے کہ ان کے چھوٹے بیٹے اسیر احمد خان کا انٹریوی کروں تاکہ ان تمام معاملات پہ اور ان تمام موضوعات پہ تفصیل سے ان کے ساتھ بات کی جا سکے اور آخر میں اس کتاب میں سے چند اقتصابات صرف اور صرف اس بات کی ایک جھلک دکھانے کے لیے کہ بانو قدسیہ انسانی خیالات کو اور انسانی جذبات کو کس خوبصورتی سے اور باکمال انداز میں لفظوں میں ڈھالنے کا ہنر جانتی ہیں ایک جگہ وہ اپنے نام کے حوالے سے لکھتی ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب اشواق احمد نے ان کا پہلا افسانہ چھپا اور چھپوایا اور وہ ان کے پاس لے کے آتے ہیں اسے وہ لکھتی ہیں کہ میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب میرا پہلا افسانہ وماندگی شوق عدب لطیف میں چھپ گیا وہ یہ رسالہ دستی لے کر میرے پاس آئے لیجے مبارک ہو عدبی سفر شروع ہو گیا رسالے کے اوپر لکھا تھا کاش میں بھی ایک ایسا افسانہ لکھ سکتا کہانی پر میرا نام بانو قدسیہ لکھا تھا یہ نام خان صاحب نے اپنی طرف سے انعائد کیا تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ میرا یہی نام شہرت پکڑتا گیا اور میں اپنا عبائی نام قدسیہ چٹھا خود بھی بھول گئی یہ نام کی بھی عجیب کہانی ہے میری والدہ نے کبھی مجھے قدسیہ کہہ کر نہ پکارا وہ مجھے کاکی اور ریزی بھائی کو کاکا کہتی تھی میری سہیلیاں مجھے کو کہہ کر پکارتی میں بھی اس نام پر خوش رہی مفتی جی مجھے قدسیہ پکارتے رہے لیکن شہاب صاحب نے جب مجھے بانو کہہ کر بھولانا شروع کیا تو ہر نام ماند پڑ گیا اب تک یہی نام مستعمل ہے چھوٹے بڑے مجھے بانو آپا کہہ کر پکارتے ہیں اور میں اس نام کے ساتھ اندر باہر بڑی مناسبت محسوس کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ اشواق احمد نے گورنمنٹ کالج لاہور کے بارے میں ایک جگہ ایک لائن لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل ہم دونوں گورنمنٹ کالج کو درسگاہ نہیں مانتے اس میں سین کے حرف کو وافر سمجھتے ہیں اور آخر میں بانو قدسیہ نے اشواق احمد کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو کچھ ان الفاظ میں ان تاثرات میں یاد کرنے کی کوشش کی ہے خان صاحب نے میرے رشتہ داروں کے ساتھ مجھے ایسے مابین رکھا کہ شرم و حیاء دونوں طرفین کی قائم رہے دوستوں اور وہی خانوں کے درمیان جب میں ہوتی تو وہ درمیان میں ایک ریشمی پردہ بن جاتے اشواق احمد کے جانے کے بعد مجھے کئی باتیں سمجھ میں آئی ہیں اب میرے سامنے ہٹو بچو کہتا ہوا خوشیار باعدب ملاحظہ کہتا ہوا اور مجھ سے اڑائی قدم آگے چلنے والا آدمی نہیں ہے اب میں ٹھوکر کھا جاؤں گر جاؤں کسی کے کندے سے بھیڑ جاؤں اب وہ شخص نہیں ہے جو مجھ سے آگے چلتا تھا اور مجھے بچاتا جاتا تھا وہ شخص اب موجود نہیں بتائیے ایسے انسان کو کیا اپنی خوبی پر کبھی فخر ہو سکتا تھا ان کا ذاتی مسئلہ غیرت اور صرف غیرت تھا اور مجھ سے شادی کر کے اس ذاتی مسئلہ کو بڑی ٹھیس پہنچی تھی ایسے لوگ گلی گلی کہاں ایسے لوگ ہر اہد اور ہر دور کی قسمت میں کہاں اور مجھ جیسی بھاگوان عورت بھی کہاں جس کی چادر اور چار دیواری اس کا شہر ہو اور یہ کہ پتہ نہیں اشفاق احمد کو زندگی سے بہت پیار تھا یا نہیں وہ قوسے قضاء کے سات رنگوں کی طرح تھے میں جانے کیسا پیرسکوپ تھی کہ مجھ سے گزر کر تمام رنگ یک رنگ ہو جاتے خان صاحب کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی کسی دوست رشتہ دار مددگار کی ضرورت محسوس نہ کی بلکہ کبھی کبھی تو مجازی خدا کی ہوتے ہوئے اصلی خدا بھی یاد نہیں آیا اور شاید اسی شرک کے باعث مجھ سے یہ نعمت چھن گئی مجھے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو یہ کتاب پڑھنے پہ ضرور مائل کرے گی کیونکہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ وہ نایاب لوگ ہیں جو ملکوں ملکوں ڈھوننے سے بھی نہیں ملتے اور آخر میں اشفاق احمد کی وہ ایک لازوال بات کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانی اطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطا فرمائے بہت چکے ہیں بہت چکے ہیں